چاہیے کہ چار ہاتھی ہم کو دے دی گئے ہمارے گھر میں بھرات نکلے گی آج آپ کے ہاتھ سے بھڑا میں ہاتھی چاہیے ہم کو بھڑا کر دی جائے یہ ہم نے کب مانگا اگر یہ بھی کام آپ کا سانسر نہیں کرتا ہے تو کس کام کا ہے وہ سانسر بس یہی کہنے میں آپ کے بیچ آیا ہوں اور یہ بات اگر میں منج سے کہتا نا تو بات ایسی نہیں ہو پاتی یہ آمنے سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے بھلے ہم دس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ ہوں مگر یہ ہماری آپس کی بات ہے یہ گھر اور پریوار کی بات ہے بھائیوں کے بیچ کی بات ہے ہم ساتھیوں کے آپس کی بات ہے اسی لئے میں نے کہا کہ نہیں ہم علاقے میں جائیں گے لوگ گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے ارے ہمارے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے ہم بات کریں گے بس یہی کہنے میں آپ کے بیچ آیا کہ جو بھول ہوتی رہی ہے وہ دوبارہ نہ کریں خدا رہا آپ کی بار یہ بھول ہم سے نہ ہو اپنے گھر میں بات کریے اپنے پریوار میں بات کریے گھر میں عورتوں سے بات کریے بہوں سے بیٹیوں سے بات کریے ان لوگ ووٹ دینے کے لیے کہیے جا کر کے ووٹ ڈالیں صبح صبح ڈالیں اب تو رمضان رہے گا اب تو کھانے پکانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کھانے پکانے کا دوران بھی کئی بار یہ ہوتا ہے کئی بار ایسا ماحول بنتا ہے کہ بھئی ابھی کام تھا اس کو کر لیں تو جائیں گے اب تو کچھ نہیں روزہ ہے افتیاری کا چکر چار بجے کے بعد ہے تب تک کولنگ کا وقت بھی لگ بھگ ختم ہونے پر رہتا ہے تو آپ پہلی فرصت میں صبح اس کو کر لیجئے پہلی فرصت میں کہ فضل کی آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ سوتے ہیں اپنے کاموں میں دن چریہ کے لوگ لگ جاتے ہیں تو وہ آپ چھے بجے سات بجے آٹھ بجے سے پولنگ کا جو آپ کے علاقے میں وقت ہو آپ کے بغل میں بودھ ہے پورے پریوار کے ساتھ جائیے اور جا کر کے مہر لگا کر کے آ جائیے آپ کو بٹن دبتا ہے بٹن دبا کر کے آ جائیں اپنی حاضری کو درج کر دیجئے اپنے وچار اپنے مت کو ڈال دیجئے اور دیکھئے پھر کام ہوتا ہے کہ نہیں ورنہ میں آپ کو یقین دل کے جاتا ہوں کہ اگر میری باگ پہ کہیں کسر رہ گئی کہیں کمی رہ گئی تو میں اسی جگہ پر آکے بیٹھوں گا اور آپ کا چھوٹا ہوگا میرا سر ہوگا میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں میں آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کروں گا جو مجھے لگے کہ ہم پورا نہیں کر سکتے کوئی ایسا چھوٹا وعدہ نہیں کروں گا میں نہیں کہوں گا کہ گاؤں لندن امریکہ بن جائے گا یہ چھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے لیکن آپ کی ضروریات کی چیز آپ کو میسر ہو جائیں آپ کو عزت ملے آپ کا کام ہو آپ کا چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ حل ہو جائے یہی تو چاہتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عزیز مبارکی کہ آپ کے وہ سارے مسائل حل ہوں گے ساری جائز باتوں کو مانا جائے گا سارے جائز تکلیفوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ اللہ کرنے والا ہے آپ ایک قدم بڑھئے ایمانداری کا ایک قدم رکھیے آگے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے کام کرنے والوں کو اللہ مدد کرتا ہے جو نیک رستے پر چلتے ہیں نیکی کرتے ہیں اللہ ان کو غیب سے مدد کرتا ہے بس یہی میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بہت شکریہ اگر میرے لائک کوئی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہونی چاہیے تو مجھے بتائیے میں سننے کو تیار ہوں منج پر یہ دو طرف بات نہیں ہو پاتی یہ گھرمہ ہی ہو سکتی ہے تو دو طرف بات کے میں بھی کہوں آپ بھی کہیں آپ بھی سنیں اور میں بھی سنوں تو اگر ایسی کوئی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے کانوں کو معلوم ہو جو آپ چاہتے ہیں بابولا مرانڈی جی تک پہنچے آپ مجھے بتائیے میں وعدہ کرتا ہوں تو یہ بات ان تک پہنچیں اگر آپ کے مند میں کوئی بات ہے کوئی سوال ہے کوئی خدشہ ہے کوئی کھٹکہ ہے تو آپ پوچھئے میں بے ہاتھ نہیں پوچھئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جواب دینے میں میں آپ کی ہر بات سننے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن ماحول بنائیے گھر سے ماحول بنائیں اپنے گھر میں بات کیجئے پہلے گھر میں بات کیجئے بچوں سے بات کیجئے بزرگوں سے بات کیجئے والدین سے بات کیجئے اگر گھر میں بچے اتنے بڑے ہیں کہ وہ ڈالیں گے تو ان کو بتائیے ان سے بات کیجئے جو میں نے کہا وہ یہیں تک نہ رہ جائے وہ گھر میں اس پر بات کیجئے اڑوس پڑوس میں چرچہ کیجئے محولے میں چرچہ کیجئے گاؤں میں چرچہ کیجئے میں چاہتا ہوں کہ اس بار جب گنتی شروع ہو اور اس علاقے کا جب نمبر آئے کھنے کے لیے اور گنتی چالو ہو تو اس میں سے صرف اور صرف پردی پیادب نکلے دوسرا کچھ نہ نکلے میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہی کہنے آپ سے آیا اگر آپ کو پوچھنا چاہے تو پوچھئے بتانا چاہے تو بتائیے میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ سے پوچھ کر ہی تو بات بنے گی آپ کی باتوں کو تکلیفوں کو جان کر ہی تو ہم آ کے رستہ نکالیں گے کہ کیسے چیزوں کو حل کرنا ہے بتائیے مجھے اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو دیجئے مجھے کوئی بات ایسی جو آپ چاہتے ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہو کیونکہ لوگ ورگلانے کے لیے پہنچیں گے آپ کے بیچ ابھی تو بہت سارے لوگ نکلیں گے باہر ورگلانے کے لیے بھٹکانے کے لیے لوگ باہر آئیں گے کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو دس سال سامسد رہے ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا اب وقت آ گیا ہے ان کو ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا ہے کیونکہ باقی لوگوں کی طرح یہ بھی کلمہ کو جو اوم ہے یہ جس کے ساتھ کیونکہ باہر آئیں گے